رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسلسل درس قرآن آپ سمعت فرما رہے ہیں گزشتہ آیت میں آپ نے ذکر سنا اللہ تعالی نے کفار مکہ مشرقین جو لوگ اللہ تعالی کا حق کا انکار کرتے تھے اللہ تعالی نے ان کے لئے فرمایا کہ ان کے مال ان کی اولاد اللہ کی عذاب کو دور نہیں کر سکتی اللہ تعالی نے فیرون کی مثال ان کے سامنے رکھی تھی کہ کتنا بڑا اس کا لشکر تھا مال و مطا اس کے پاس بہت زیادہ تھا کیا اسے اس کا مال اس کے سپائی اس کی فوج اللہ تعالی کے عذاب سے بچا سکی اور فیرون کی لاش عبرت کا نشان اللہ تعالی نے بنا دی اللہ تعالی کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہوتی ہے اللہ تعالی جو جلدی پکڑ نہیں فرماتا محلت ملتی ہے ڈھیل ملتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بندہ جو کر رہا ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے اس ڈھیل سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں ہوتی اللہ تعالی نے فیرون کا ذکر فرمایا اس سے پہلی امتوں پر جو عذاب ہوا یہ باتیں اہل مکہ نے جو کفار تھے سنی ہوئی تھی ان کے واقعات بھی سنے ہوئے تھے تو اللہ تعالی نے ان سے فرمایا کہ پچھلوں کے واقعات سے حالات سے عبرت حاصل کرو کہ ان لوگوں نے اللہ تعالی کو جھٹلایا اس کے نبیوں کو جھٹلایا تو ان کے ساتھ کیسا معاملہ ہوا اب اللہ تعالی جنگِ بدر کی مثال ان کے سامنے سنا رہا ہے وہ واقعہ تو انہوں نے سنا ہوا تھا وہ سمعی گوائی تھی کانوں سے سنا ہوا تھا کہ فیرون کے ساتھ ایسا ہوا اس کے لشکر کے ساتھ سب کے سب غرق ہو گئے یہ باتیں انہوں نے سنی ہوئی تھی لیکن اب اللہ تعالی جنگِ بدر کی مثال کفارِ مکہ کے سامنے رکھ رہا ہے جو یہودی ہیں ان کے سامنے بھی کفارِ مکہ کے سامنے بھی جنگِ بدر کی مثال پیش کی جا رہی ہے جنگِ بدر میں اللہ تعالی کی بہت بڑی نشانی ہے تین سو تیرہ مسلمان تھے ان کے مقابلے میں ہزاروں مسلمان دو زرہیں تھی ستر اونڈ تھے اور گنتی کی تلواریں ان کے پاس تھی نہ کوئی سازو سامان تھا تعداد میں بھی کم تھے سامنے ہزاروں کا لشکر تھا کیا وہ ان کو مغلوب کر سکا ان کو شکست دے سکا نہیں دے سکا اللہ تعالی جنگِ بدر کی مثال سے کفارِ مکہ کو جو لوگ اللہ تعالی کا اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں اس واقعے سے انہیں سمجھانا چاہ رہا ہے کہ ابھی بھی موقع ہے ایمان لے آؤ چنانچہ اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے فرما دیجئے جن لوگوں نے کفر کیا بات اللہ تعالی کی ہوتی ہے لیکن سنانے والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں کیونکہ آپ مخلوق کے سامنے ہوتے ہیں خالق سامنے نہیں ہوتا اور لوگ دیکھنے اچھی طرح جو اس نبی کی زبان سے نکلتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے قُلِّ اللَّذِينَ كَفَرُ اے حبیب ان لوگوں کو جن لوگوں نے کفر کیا ان کو بتا دیجئے کیا بتا دیجئے سَتُقْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِقْ سَلْمِحَاد ان قریب تم لوگ مغلوب ہو جاؤگے اور جمع کیے جاؤگے اور جہنم کی طرف وَبِقْ سَلْمِحَاد کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تم سب جمع کیے جاؤگے جہنم کی طرف ان قریب مغلوب ہو جاؤگے اور پھر دوزق کی طرف لٹائے جاؤگے کیا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ ان لوگوں کو غیبی خبر دی جا رہی ہے چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جنگ بدر سے فراغت پا کر مدینہ واپس تشریف لائے آپ نے اہل یہود کو اسلام کی دعوت پیش کی اور کہا کہ جیسا حال بدر والوں کا ہوا ہے اگر تم بھی مجھے سچا نبی نہیں مانو گے اور میری اتباع فرمابرداری نہیں کرو گے تو تمہارا حال بھی ان سے برا ہوگا انہوں نے کہا کہ قریش جنگ سے واقف نہیں تھے وہ لڑنا نہیں جانتے کبھی ہم سے جنگ ہوگی تو پھر دیکھئے گا اس پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیبی خبر ان کو سنائی اور ایسا ہی ہوا کہ وہ لوگ سب کے سب مغلوب ہوئے ان قریب اللہ تعالی کا وعدہ سچا ہوا چھے سو یہودی قتل ہوئے اور بنی قریزہ گرفتار ہوئے اور ایک دوسرے کو خیبر سے نکالا گیا یعنی کہ بڑی تعداد میں یہودیوں کو مدینہ سے نکالا گیا اور وہ مغلوب ہوئے تو اللہ تعالی عیسیٰ مبارکہ میں یہی فرما رہا ہے کہ ان قریب یہ لوگ مغلوب ہوں گے اور جہنم کی طرف لوٹائے جائیں گے بہت ہی برا ٹھکانہ ان کا ہے اللہ تعالی جنگ بدر کا اب ذکر فرما رہا ہے تحقیق تھی ان کے لئے نشانی جب دو گروہ آپس میں آمنے سامنے ہوئے جنگ بدر میں ایک طرف مسلمان تھے دوسری طرف کفار تھے اللہ فرماتا ہے فی اتن تقاتلو فی سبیل اللہ ایک گروہ وہ جب وہ تھا جو اللہ تعالی کی راہ میں لڑ رہا تھا ان کا جہاد اللہ تعالی کے لئے تھا وَأُخْرَا كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمِ مِسْلَيْهِمْ رَعِيَلْعَيْنِ اور دوسرا جو تھا وہ کافر تھا دوسرے کفار تھے اللہ نے فرمایا کہ وہ کفار تھے پہلا گروہ وہ تھا جو اللہ تعالی کے لئے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا تھا اب ہوا کیا يَرَوْنَهُمِسْلَيْهِمْ رَعِيَلْعَيْنِ وہ دیکھ رہے تھے جو کفار تھے مِسْلَيْهِمْ دُگْنَا مسلمانوں کی تعداد کو دگنا دیکھ رہے تھے رعیلعین اپنی آنکھوں سے ان کو مسلمان تین سو تیرہ نظر نہیں آ رہے تھے وہ ہزار تھے تو ان کو دو ہزار مسلمان نظر آ رہے تھے وَاللَّهُ يُعَيُّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَا اور اللہ تائید فرماتا ہے اپنی مدد کے ساتھ جس کے ساتھ چاہتا ہے اللہ تعالی کی مدد ہوتی ہے اللہ مدد فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَوْتَلْ لِعُلِ الْأَبْصَارِ بے شک اس میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لئے جو آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں اس پورے واقعے میں عبرت ہے نصیحت ہے ان لوگوں کے لئے جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس کا مطلب ہے عبرت و نصیحت وہی لوگ پکڑتے ہیں کہ جو حق کو قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اس کے رسول کو مانتے ہیں وہی آنکھوں والے ہیں جو اللہ رسول کو نہیں مانتے وہ آنکھوں والے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جنگِ بدر کا ذکر فرمایا اور اس کو اپنی نشانی فرمایا کہ ان لوگوں میں جو جنگِ بدر ہوئی ایک بہت بڑی نشانی ہے یہ جنگِ بدر کو دیکھ کر وہ ایمان لا سکتے تھے کہ تین سو تیرہ مسلمان اس کے مقابلے میں ہزار کی تعداد کفار کی لیکن وہ ایسے ہارے ایسی شکست ہوئی ان لوگوں کو بری طریقے سے تین سو تیرہ ان کے اوپر غالب آگئے تو ان کو چاہیے کہ یہ دیکھیں حق کہاں ہے اللہ تعالیٰ جس کی مدد فرمائے وہ تھوڑے بھی زیادہ ہوتے ہیں چنانچہ جنگِ بدر کو اللہ نے نشانی فرمایا اور پچھلی کتابوں میں بھی جنگِ بدر کا ذکر تھا کہ یہ مارکہ ہوگا یہ مارکہ ایسا مارکہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پہلے جنگ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا اگر یہ تین سو تیرہ نہیں رہے تو قیامت تک زمین پر تیرہ نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا اگر یہ تین سو تیرہ نہیں رہے تو پھر کوئی تیرہ نام لینے والا نہیں ہوگا حضور اس جنگ کے لئے دعا فرما رہے ہیں یہ پہلی جنگ تھی جو اتنے بڑے پیمانے پر ہوئی تھی اس سے پہلے چھوٹی بہت تھی جس میں صلاح ہو جاتی تھی یہ بہت بڑی ایک مسلمان اور کافروں کے درمیان چنانچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے جب جنگ ہونے والی تھی ایک دن پہلے اس میدان میں جاتے ہیں جہاں پر جنگ ہونی تھی آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی آپ اس چھڑی سے نشان لگا رہے تھے کہ ابو جاہل کی لاش یہاں پر ہوگی عطبہ کی لاش یہاں پر ہوگی اور دوسرا جو منافقوں کا سردار تھا اس کو کہا کہ وہ یہاں پر مرے گا امیہ ابن خلف کہا کہ اس کی لاش یہاں پر ہوگی حضور نے جنگ ہونے سے پہلے ایک دن پہلے سارے نشان وہاں پر لگا دیے کہ فلانی کی لاش یہاں ہوگی فلانی کی لاش یہاں ہوگی اب جب ابو جاہل کو امیہ ابن خلف کو پتا لگا کہ اللہ کے نبی نے ہمارے قتل ہونے کی پیشن گوئی کر دی ہے خبر دے دی ہے اب وہ کانپنے لگے ڈرنے لگے ابو جاہل کہنے لگا میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے کل میں جنگ میں نہیں جاؤں گا آپس کے اندر کھلبلی مچ گئی کیوں وہ جانتے تھے کہ جو اس نبی کے مو سے نکلتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے یہ کافر بھی جانتے تھے کہ یہ صادق اور حمین ہیں ان کی زبان سے جو نکلتا ہے ہم نے آج تک ویسا ہی ہوتے دیکھا ہے اگر ہمیں ہمارے قتل ہونے کی خبر دی ہے تو یہ خبر سچی ہوگی یہ کافر بھی یہ بات جانتے تھے ان میں کھلبلی مچ گئی اور وہ اتنا ڈر گئے کہ انہوں نے کہا کہ مقابلے پر ابو جاہل بہانے کرنے لگا کہ میں نہیں جاؤں گا چنانچہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پہلے سب کی خبر دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے جو کل پیش آنے والے واقعات ہوتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں حدیث میں ثابت ہے کہ آپ نے جا کر وہاں پر میدان میں نشان لگائے اللہ تعالی نے تمام صحابہ کرام کو قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ وہ گروہ جو ہے اللہ کی راہ میں لڑتا ہے اللہ کے لئے لڑتا ہے تو یہاں سے وہ سارے صحابہ کرام جو جنگِ بدر میں موجود تھے وہ سب کے سب اللہ تعالی کے پیارے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے ان کے مخلص ہونے کی گوائی دی کہ وہ اللہ تعالی کے لئے اللہ کی راہ میں لڑائی کرتے ہیں کتال کرتے ہیں تو اس سے پتہ لگا اگر کوئی صحابہ کرام کو اور خلفہ راشدین کو برا بھلا کہتا ہے وہ اس آیت کا منکر ہے کیونکہ اس آیت میں ان کے لئے گوائی دی جا رہی ہے کہ وہ اللہ تعالی کی راہ میں لڑتے ہیں اور گوائی انہی کے لئے ہوتی ہے جو سچا متقی پرہیزگار شخص ہو اللہ تعالی ان کی تائید فرما رہا ہے وہ جنگِ بدر میں فرشتوں کا نزول ہوا صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ جب ہم کافر کے بہت قریب ہوتے تھے تلوار اٹھاتے تھے لیکن اب اس کی گردن سے تلوار دور ہوتی تھی لیکن اس کی گردن پہلے کر جاتی تھی حضور نے فرمایا وہ فرشتے تھے لیکن ان کو حکم تھا جب تک مسلمان تلوار نہ اٹھائیں ان کی گردن نہ کاٹنا ان کو یہ حکم تھا تلوار صحابہ کرام یہ کاٹنے لگتے تھے لیکن ان کی پہلے کر جاتی تھی ان کی گردن تو یہ فرشتے بہت بڑی تعداد میں پانچ ہزار فرشتے جنگِ بدر میں نازل ہوئے اللہ کے حکم سے اور اس جنگ میں وہ موجود تھے انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی تو اللہ تعالی نے جنگِ بدر کو بطورِ نشانی ان کے سامنے پیش کیا چلو فیرون کا قصہ تمہارے سامنے نہیں ہوا تم نے نہیں دیکھا تم نے سنا ہے جنگِ بدر تو تمہارے سامنے ہوئی ہے نا اس کے حال تو تمہارے سامنے ہیں تین سو تیرہ تھے اور پہلی مرتبہ جنگ ہو رہی تھی وہ لوگ تو جنگ کرتے رہتے تھے ہزاروں تھے بہت اصلہ سامان تھا سب کچھ تھا لیکن مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکے تم بھی فرما برداری کرو ایمان لیاو آخری نبی کا کلمہ پڑھ لو اسی میں تمہیں امن ملے گا پناہ ملے گی ورنہ تم مغلوب ہوگے اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا تمہارا بستر کہاں ہوگا دوزخ میں بستر ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق قبول کرنے کی توفیق اطاف فرمائے بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں وآخر دعوانا اجن الحمدللہ رب العالمین